یہ کہانی ایسے گروپ کی ہے جو کمپنی کے کام سے بجنس ٹریپ پر جا رہے تھے اس گروپ میں مووی کا مین کریکٹر سیم بھی ہے جب یہ بس نورت بے بریج سے گزرتی ہے تو اچانک تیز ہواوں کے کارن بریج ٹوٹنے لگتا ہے جو کی ابھی تک بن کر تیار بھی نہیں ہوا تھا ایک ایک کر کے گروپ کے لوگوں کی بہت دردناک موت ہوتی ہے لیکن یہ صرف سیم کا سپنا تھا سیم دیکھتا ہے سب لوگ ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی یہ اتنا سلی لگ رہا تھا کہ سیم کو پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے وہ سب کو چہتاونی دیتا ہے کہ بریج ٹوٹنے والا ہے اس لیے انہیں اتر جانا چاہیے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اس پر سیم اپنی گل فرینڈ مولی کو لے کر بس سے اتر جاتا ہے یہ دیکھ کر سیم کا بوس ڈینیس سیم کے دوست پیٹر کو اسے واپس لانے کو کہتا ہے پیٹر کے پیچھے پیچھے اس کی گل فرینڈ کینڈیس بھی اتر جاتی ہے اس کے بعد ڈینیس، اولیویا، نیتھن اور آئیسیک بھی نیچے اتر جاتے ہیں تب ہی بریج ٹوٹنے لگتا ہے اس طرح وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو ٹائم پر بس سے اتر گئے تھے سب لوگ بڑی حیرانی سے سیم کو دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد ایف بی آئی ایجنٹ جیم بچے ہوئے لوگوں سے پوچھتاش کرتا ہے وہ سیم سے پوچھتا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ سب ہونے والا ہے سیم کہتا ہے پتا نہیں بس میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا جیم اسے شک بری نجروں سے دیکھتا ہے وہ باقی کے لوگوں سے بھی پوچھتاش کرتا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ سیم کے کہنے پر بس سے اتر گئے تھے اس کے بعد مرے ہوئے لوگوں کی یاد میں ایک شوک سبھا رکھی جاتی ہے جہاں سیم کو ایک آدمی ملتا ہے وہ بہت عجیب طریقے سے سیم سے کہتا ہے موت کو دھوکہ کھانا پسند نہیں ہے تم سب ہوشیار رہنا سیم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں ایک دن پیٹر اپنی گل فریڈ کینڈیس کی جمنیسٹک پریکٹس دیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی موت بھی یہاں پہنچ چکی تھی اوپر لگے کولنگ فین کا پیچ کھل کر نیچے بار پر گر جاتا ہے جس پر ایک دوسری لڑکی پریکٹس کر رہی تھی کینڈیس دوسری بار پر رولنگ کر رہی تھی پیچ اس لڑکی کے پیر میں چوبتا ہے جس کے کاران اس کا بیلنس بگڑتا ہے اس کا ہاتھ گریپ پاودر پر پڑتا ہے فین سے اڑ کر وہ پاودر کینڈیس کی آنکھ میں پڑتا ہے جس کے کاران اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے وہ بار سے بری طرح سے گرتی ہے اور اس طرح کینڈیس کی موت ہوتی ہے یہ دیکھ کر پیٹر کو صدمہ لگ جاتا ہے اگلے دن آئی سیک ایک مساج پارلر میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ موت بھی وہاں آ جاتی ہے آئی سیک ایک وہ پنچر کی تھیری پیلی آرام سے لیٹا تھا یہاں جل رہی اگر بطی کی چنگاری سے وہاں رکھا تولیا جل جاتا ہے یہ دیکھ کر آئی سیک کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا وہ خود ہی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سویا لگے ہونے کے کارن اس کا بیلنس بگڑتا ہے اور وہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے اسی کے ساتھ کیمیکل کی بوتل بھی نیچے گر جاتی ہے کمرے میں کیمیکل فیل جاتا ہے آئی سیک وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی شیلپ پر رکھا اس کا فون وائیوریٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ میں رکھی ہوئی مومبتی نیچے کیمیکل پر گرتی ہے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے آئی سیک بچنے کے لئے دیوار کے کنارے لیٹ جاتا ہے لیکن موت پھر موت ہے اس کے اوپر لگی ہوئی شیلپ میں بودھا کا ایک بھاری سٹیچو تھا وہ سیدھ آئی سیک کے چہرے پر گرتا ہے اور اس طرح آئی سیک کی موت ہوتی ہے اس کے بعد سارے دوست آئی سیک کے لئے مساج پار لڑاتے ہیں سب لوگ اس بات پر بہت حیران تھے کہ مساج کرواتے ہوئے کون مرتا ہے تب ہی سیم کی نجر اسی آدمی پر پڑتی ہے جس نے کہا تھا موت کو دھوکہ کھانا پسند نہیں اس کا نام ویلیم ہے جو کہ ایک کرونر ہے یعنی اس کا کام یہ پتہ لگانا ہے کہ موت نیچرل تھی یا ہتیا سیم اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ موت کو دھوکہ کھانا پسند نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ بریچ پر ان سب لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا انہوں نے موت کو چکمہ دیا ہے اس لیے موت اب اپنا بدلہ لے رہی ہے اور وہ تب تک ایسا کرے گی جب تک وہ سب لوگ نہیں مر جاتے جو حادثے میں زبردستی بچ گئے لیکن شاید ایک طریقہ ہے جس سے یہ سب بچ سکتے ہیں انہیں اپنی جگہ کسی اور کو مار دینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کے بچے ہوئے دینی نہیں مل جائے اور موت کو اپنا بدلہ پیٹر کہتا ہے اگر اس بندے کی بات سچ ہے تو ہم سب مرنے والے ہیں سیم کہتا ہے سب نہیں مولی بچ جائے گی کیونکہ سپنے میں سیم نے مولی کو بچا لیا تھا یہ سن کر پیٹر سیم سے چڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے تم نے اسے بچا لیا کیوں کیا اس کا جی نام سب سے زیادہ جروری تھا اتنا کہہ کر پیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مولی سیم سے کہتی ہے اولیویا کو یہ بات نہیں پتا اس کو بتانی چاہیے دوسری طرف اولیویا اپنی آنکھ کا لیزر آپریشن کروانے کے لیے ہوسپیٹال آئی ہوئی ہے ڈوکٹر اولیویا کو بیٹ پر لٹا دیتا ہے اوپر لیزر مشین ہے وہ اس کی آنکھ کلیپر کی مدد سے کھول دیتا ہے تاکہ پلکیں نہ چھپکیں اس کے بعد ڈوکٹر کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈالنے لگتا ہے لیکن یہ اولیویا کی ریپورٹس نہیں تھی وہ ریپورٹس لینے کے لیے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ موت اندر آتی ہے ووٹر ڈسپینسر کے اوپر رکھا پانی سے بھرا گلاس نیچے الیکٹرونک سوکٹ پر گرتا ہے جو کی لیزر مشین سے جڑا تھا لیزر کی پاور بڑھنے لگتی ہے مشین سے چیتاونی کی آوازیں آنے لگتی ہے اولیویا بھوٹ ڈر جاتی ہے وہ مشین کو بند کرنے کے لیے اس کا کنٹرولر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پاتی کنٹرولر نیچے گرنے کے کارن لیزر اون ہو جاتی ہے اولیویا کی آنکھ بری طرح جل جاتی ہے اولیویا بیٹ سے اڑتی ہے اسی دوران ہسپیٹل میں سیم اور مولی بھی آ جاتے ہیں وہ اولیویا کے روم میں آتے ہیں اولیویا بری طرح چیک رہی تھی اسی دوران اس کی ہیل ٹوڑ جاتی ہے جس کے کارن اولیویا کا بیلنس بگڑتا ہے اور وہ سیدھا کھڑکی سے نیچے کار پر آ کر گرتی ہے اس طرح اولیویا کی موت ہوئی اگلی صبح سیم بریج والے ہاتھ سے کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ موت ایک کرم میں ہو رہی ہے یعنی سب اسی کرم میں مر رہے ہیں جیسے وہ بریج ٹوٹرے پر مرے تھے پہلے کینڈیس پھر آئیسیک پھر اولیویا اور اب باری ہے نیتھن کی دوسری طرف نیتھن کام پر تھا یہاں کام کرنے والا ایک دوسرا آدمی جس کا نام روئے تھا اس سے نیتھن کی بحیث ہو جاتی ہے اسی دوران موت بھی یہاں آ جاتی ہے یہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا نیتھن کا دھیان اس چیز پر تھا کہ جرور یہاں کچھ ہونے والا ہے تب ہی اچانک ایک بھاری لوڈنگ چین اوپر سے گرتی ہے نیتھن پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ روئے کی موت ہو جاتی ہے جب یہ بات اس کی دوستوں کو پتا چلتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ نیتھن اب نہیں مرے گا کیونکہ اس کو روئے کی زندگی مل گئی ہے تب ہی ان کا بوس ڈینیس وہاں پر آتا ہے پیٹر سیم سے پوچھتا ہے اگر نیتھن بچ گیا تو اب اس کے بعد کس کا نمبر ہے اتنے میں ایک بڑی سی چاوی بیلٹ سینڈر سے ٹکرا کر سیدھا ڈینیس کے چہرے سے آ کر ٹکراتی ہے اس طرح ڈینیس کی موت ہوئی اگلا نمبر اسی کا تھا اسی شاہ مولی اور سیم اکیلے بیٹھے ریسٹورینٹ میں ڈینر کر رہے تھے تب ہی پیٹر وہاں پر آتا ہے جو کینڈیس کے مرنے کے بعد سے ہی صدمے میں تھا وہ عجیب سی باتیں کرنے لگتا ہے وہ مولی کو مار کر اس کی زندگی کے دن اپنے نام کرنا چاہتا تھا وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن سیم مولی کو بچا لیتا ہے اسی دوران آفیسر جم گولی کی آواز سن لیتا ہے جو کی ریسٹورینٹ کے بہار سے ہی گزر رہا تھا وہ اندر آتا ہے پیٹر اسے گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کر مولی کہتی ہے اب تم سیف ہو تمہیں پلیس آفیسر کی زندگی مل گئی لیکن پیٹر کا پاگلپن ابھی ختم نہیں ہوا وہ اب مولی کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس خون کی چشمتی دگوا ہے لیکن سیم مولی کو بچاتا ہے وہ اور پیٹر بری طرح سے لڑنے لگتے ہیں جس میں سیم پیٹر کو مار دیتا ہے مولی کہتی ہے اب تم سیف ہو کیونکہ پیٹر نے پلیس والے کی جان لی اور تم نے پیٹر کی یعنی اب پلیس والے کی زندگی سیم کو مل گئی اس کے دو ہفتے بعد سیم اور مولی پیریس جانے کے لیے پلین پر چڑھتے ہیں اپنی سیلٹس پر بیٹھنے سے پہلے سیم دو سٹوڈینٹ کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے جنہیں پلین سے اتار دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہائے لوگوں کو بھی اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی پلین اڑتا ہے تو سیم کو وہاں بیٹھے لوگوں کی باتیں سنائی دیتی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میری بات مان جاؤ پلین فٹنے والا ہے سب مارے جائیں گے یہ سن کر سیم کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن اب سیم اور مولی نیچے نہیں اتر سکتے تھے پلین میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس طرح موت نے سیم اور مولی سے اپنا بدلہ لیا نیچے ہم ایک پب میں نیتھن کو دیکھتے ہیں جہاں روئے کی یاد میں اس کے ساتھیوں نے پارٹی رکھی تھی یہاں نیتھن کا ایک ساتھیوں سے بتاتا ہے اگر روئے اس دن حادثے میں نہ مرتا تو وہ اب مر جاتا کیونکہ اس کے دماغ میں ٹیومر تھا جو کبھی بھی فٹ سکتا تھا تب ہی اچانک پلین کا ٹائر نیتھن کے سر پر آ کر گرتا ہے اس طرح موت نے سب سے اپنا بدلہ لیا موت کو دھوکہ کھانا پسند نہیں ہے موسیقی